اسلام علیکم ملیورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی گوھر اور آپ دیکھ رہے ہیں علی گوھر فیشل اس وقت میں افغانبان نمبر ایک میں موجود ہوں جہاں نو منتخبہ ایزاکٹر ممبر چیمبر آف کامرس میع عبدالوحید کی رہشگاہ پر اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ تاجنوں کے مسائل کے حوالے سے کس طرح کی پلاننگز وہ رکھتے ہیں اور تاجنوں کے جو مسائل ہیں جس طرح سے تاجنوں نے بارپور اعتماد کا ظاہر کیا ہے اور نیشنل گروپ جو ہے بڑی لیڈ سے جیتا ہے اور اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ان سے گفتگو ہوگی ان سے جانیں گے کہ اس وقت وہ ایک زیکٹر ممبر ہیں چیمبر آف کامرس کے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ آئیے گا ناظرین اس وقت ہم میاں عبدالوحید کی رہشگاہ پر پہنچ چکے ہیں چیمبر آف کامرس میں جس طرح سے خوشی کے مناظر آپ نے دیکھے ہیں ہم نے آپ کو وہ دکھائے بھی ہیں نیشنل گروپ کی فتح کے حوالے سے تو بہت زیادہ محنت جو ہے وہ بھی کی گئی میاں عبدالوحید کی جانب سے نو منت کے اگزیکٹر ممبر ہیں ہم سے جانیں گے کس طرح سے یہ محنت کی ہے اب تاجنوں کے مسائل وہ اپنی دانش کے حوالے سے اپنی بصیرت کے حوالے سے چونکہ ایک وسیع تج دربار رکھتے ہیں وہ اس حوالے سے تو وہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک آپ کا چینل ایک بڑی لیڈ سے جیتا ہے اور اس بار آپ کی انٹری جو ہے وہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ تاجنوں کے مسائل آگے پہنچانے میں اور ان کے حل کے لیے آپ گران قدر خدمات سارا انجام سے دے سکتے ہیں ہمارے چینل کی جانب سے ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک کیا کہیں گے تاجنوں کے مسائلہ بہالہ ہونے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتانا چا ہوں گا فیصل آباد کے شہریوں کو کہ میں تقریباً بارہ سال سے نیشنل گروپ کا ممبر ہوں اور مختلف سٹینڈنگ کمیٹیز کا چیرمین رہا ہوں مجھے اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے رائیس میں ایکسپورٹ کرتا تھا اس کی رائیس کمیٹی کا چیرمین تھا اس کے بعد کنزیومر پروٹیکشن سٹینڈنگ کمیٹی تھی اور اس طرح تقریباً مجھے بہت سارے دوستوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے تو یہ جو نیشنل گروپ ہے یہ تقریباً پچیس سال سے چوبیس سال سے یہ یعنی فیصل آباد کے شہریوں کی خدمت کر رہا ہے آج ہمارا پچیسوں صدر منتخب ہونے جا رہا ہے تو اس میں میں بتانا چاہوں گا فرسٹ آف آل جو گروپ بھی ہمارے سامنے آتے رہے ہیں انہوں نے سارا سال کوئی کام نہیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کرتے ہیں سال کے بعد آ جاتے ہیں اور وہ میری ایک دوستوں سے وہاں پہ گفتگوئی کیونکہ ہم نے اس محول کو ایک اپنایت کا محول بنانے کی کوشش کی ہے اور پر امن الیکشن کروانے کی کوشش کی ہے ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے اس نے انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ ان دونوں فریقین کو مطمئن رکھا ہے اور وہ الحمدلہ ریزلٹ تک مطمئن رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل گروپ کی جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یہ گروپ جو ہے یہ کہتا ہے کہ ہم صرف آپ کو روڈ پہ لانے کے لیے الیکشن میں ان ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں خدا کے بندے جو بھی یہ گروپ ہے ہر سال دو تین بندے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں تو ان کی ووٹنگ کی ریشو بھی نائنٹی فائی پرسنٹ اور فائی پرسنٹ کے حساب سے ہے تو یہ یہ کونسا مقابلہ ہوا اگر آپ چار پائی سال سے لگے ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے شہریوں کی خدمت کریں اس کے بعد میدان میں آئیں تو آپ کا ووٹ بینک سارا ڈیر سو کے قریب ہے اور اس دفعہ جو ایک بات بڑی اہم ہے سوچنے والی یہ فیصلہ باد کے تاجروں اور شہریوں کے مفاد کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہمارا دونوں تنظیموں کا اتحاد ہو جائے اور یہ جو ایف بی آر والوں کا جو یہ مشینیں لگا دیتے ہیں تالے لگا دیتے ہیں دکانیں سیل کر دیتے ہیں اس کا کوئی مناسب طریقے سے حل نکلا جا سکے میں ایوب اسلام مائن صاحب کو مبارک باد بھی دیتا ہوں اور ان کی کوششوں کو سراتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے شہر کا ایک مسئلہ حل کیا تھا اس میں ہم نے دو ڈیریاں بنا لی تھی اور اس میں ایک ڈیری ایک آپ کے پاس ہوگی ایک ہمارے پاس ہوگی تو وہ چوری طلس صاحب کو انہوں نے نومینیٹ کیا یہ سارا ڈیزائن ہو گیا تھا لیکن یہ انہوں نے پتہ نہیں کن وجوہات کے بنا پر اس کو سیپٹ نہیں کیا حالانکہ ہم سکہ صاحب کو صدر بنانے کے لیے تیار تھے اور یہاں تک کہہ دیا کہ ڈیریاں بھی آپ بنا لیں اٹھا بھی خود لیں آپ یعنی صدر آپ بن جائیں ایک نائب صدر لے لیں ایک اڈیشنل سیکٹری لے لیں اور ادھر جو ہوگا وہ سینئر نائب صدر ہوگا جنرل سیکٹری ہوگا اور اسی طرح یعنی ایک بیلنس کے ساتھ جو ہے یہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں اس میں تاجروں کا مفاد ہے لیکن انہوں نے بس آئیں بائیں شائیں کرتے رہے بلاخر جونیٹڈ گروپ میں شمولیت کا اعلان بازابطہ طور پر کیا اور کہا جی کہ ہم جو ہے ان کی برپور مخالفت کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو شخصیت تھی اس کو مسخ کیا ہے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اس لحاظ سے بزرگ سمجھتے ہوئے کیونکہ انتظامیہ کے ساتھ بھی سارے لوگ مل کے چلتے ہیں ہمارے سپریم انجمند تاجران اسلام بلی صاحب اور سیکٹری مائن صاحب انہوں نے الحمدللہ برپور کوشش کی ہے تو میں اس سلسلے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ خواہیہ شاہرزاق سکہ صاحب نے اپنی پوزیشن کو انتہائی بھی کرتے ہوئے فیصل آباد کے شہریوں پر ظلم کیا ہے اب بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں ان کے لیے اور ہمارے قائدین جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے ہم نے صرف فیصل آباد کے شہریوں کے لیے اب بھی آ جائیں ہم اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں یہ سب یہ فرمائے گا الیکشن تاجروں کا الیکشن ہو ملکی الیکشن ہو کسی بھی سطح کا یونین کانسل کی سطح پر الیکشن ہو یا ایسے سمجھے کہ آپ اس میں کوئی الیکشن ہو ہاؤس ٹریڈنگ ہوتی ہے جوڑ توڑ ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں اگر لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی تو آپ نے بھی کچھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے کوشش کی کیا پیسہ چلا نہیں اسے الیکشن میں پیسہ تو نہیں چلتا ہے یہاں پہ اس میں الائیڈ گروپ کی شمولیت ہوئی پرویزک موکہ صاحب اور میاں ریاض تنویر ریاض صاحب اور اسی طرح بہت سے گروپ جوڑے وہ اپنے طور پہ آئے ہیں انہوں نے بہت کوشش کیا توڑنے کی انہوں نے کچھ مارکیٹس میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انجمن تاجران جو یہ سکتہ والی ہے اس میں اچھے گروپ بھی ہیں لیکن انہوں نے بلاخر ان کو مانا نہیں ہے ان کے خلاف ہی گئے ہیں وہ اس میں صداقت ٹمبر والے ہیں مرزا شرف صاحب ہیں اسی طرح آفشوی کاشف صاحب ہیں اور مرزا مذہر بیک صاحب ہیں اور بہت سے تنظیمیں ان کے ساتھ ہیں کچھ لیکن اگر یہ ہم نے کہا تھا کہ آپ ہر تال کروا کے دیکھ لیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ہم کہیں گے نہیں ہوگی اس کا واحد حال یہ ہے کہ اگر ہم نے تاجروں کو بچانا ہے شہریوں کی خدمت کرنی ہے تو اس میں ہمیں اکٹھے ہونا پڑے گا اور پھر جو ہے بیوروکریسی وہ بھی ہمارے مسائل کو حل کرے گی اور وہ ڈرے گی انشاءاللہ اور وہ میرٹ پہ ہم تو چاہتے ہیں میرٹ پہ کام ہو سارے لیکن اگر کوئی کسی کو ویک کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود کمدور ہو کے ختم ہو جائے گا یہ بتائیے گا باکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے سنتی شہر ہے منچسٹر آف پاکستان ہے تجارتی شہر ہے لوگ دوسرے شہروں سے دوسرے ازلا سے یہاں آتے ہیں ملک بار سے لوگ کپڑے کی خرید و فروخت کے والے سے دیگر معاملات کے والے سے آپ سمجھتے ہیں مجودہ دور میں تاجر بڑا پیسہ ہے لاکڈاؤن رہے ہیں ایف بی آر نے جس طرح سے تو حکومت کی پالسیز جو کچھ کافی سٹیک رہی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں تاجروں کی فلاہ و بے بود کے لیے جو آپ نے منشور دیا ہے اور جو آز اٹھائی تھی وہاں جو نعرہ تھا وہاں کے تاجروں کے دفاع کے لیے ان کی فلاہ و بے بود کے لیے ہم فرنٹ لائن پر فرس ٹیپ پہ ہوں گے کیا ہونا چاہیے ہونا کیا چاہیے بات یہ ہے کہ ہمارے چیمبر کے قائدین اسلام آباد اکثر آتے جاتے رہے ہیں اور الحمدللہ یہ کوورڈ کا جو پچھلے سال گزرا ہے اس میں پاکستان کی ایکسپورٹ بڑی ہے وہ اس کی ورنہا پاور لوم سیکٹر جائے وہ بلکل ختم ہو گیا تھا ابھی وہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑی اور ملک کا ذریعہ مبادلہ بڑھ گیا لیکن اس کے ساتھ ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ مہنگائی کو کیوں نہیں کنٹرول کر رہے ہیں جبکہ ہمارے ملک کے دخائر جو ہیں وہ بھی پچیس تیس سر ڈالر کے درمیان ہیں اس میں غریب آدمی اس الحال سے پس رہا ہے کہ گھی جو ڈیٹھ سو رپے کا ایک کلو تھا وہ ساڑھے تین سو رپے کا کلو مل رہا ہے چینی ساڑھ ساتر رپے کی تھی وہ ایک سو پندرہ بیس رپے پہ چلی گئی ہے اب ڈالر بھی بڑھتا جا رہا ہے سونہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس ایکسپورٹ کا فائدہ غریب عوام تک پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے ابھی ریسنٹلی دو دن پہلے بھی انہوں نے پانچے رپے بڑھائے ہیں تو میں عمران خان کو ذاتی طور پر اس راہ سے سمجھوں گا کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو بدلنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن مسائل حل نہیں ہوئے کئی بار شبر زیادی آ گیا ہے وہ اپنے گورنر عزر صاحب کے بیٹے عماد عزر آ گیا اسی طرح حفیظ آ گیا وزیر خزانہ تو انہوں نے آ کے پرفارم نہیں کیا اگر وہ پرفارم کرتے تو عوام کو ریلیف ملتا ہمارے چیمبر میں یہ ساری ڈگنیٹیز آتی رہی ہیں اور ہم ان کو اپنے مسائل بیان کرتے رہے ہیں ایون کے بجٹ کے سلسلہ میں ہماری تجاویز برپور طریقے سے وہاں پہنچی ہیں لیکن بعد یہ ہے کہ ایک بات آپ کر دیتے ہیں کہ سنتکار کو ریلیف دے دیا ریلیف دے دیا اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ پھر معاملہ ڈسٹرب ہو گیا تو اگر وہ ریلیف ختم ہو گیا تو وہ پھر کمپیٹ نہیں ہم کر سکیں گے ہم پھر مہنگائی کی طرف مزید بڑھ جائیں گے تو اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ جو امیر طبقہ ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور جو میڈل مین ہے وہ پس رہا ہے وہ اپنی سفید پشی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کا ہینڈ ٹو ماؤت ہے اور اس کا گزارہ کرنا مشکل ہو رہا ہے تریخی کامیابی پر کن کن دوستوں کو خراجت تحسین پیش کریں گے گروپ لیڈر کو اب باقی دوست اب آپ کو اور کون کون دوست ہے جنہوں نے آپ کو اس بار الیکشن کنڈکٹ کرنے کے والے سے کہا چونکہ تجربے کی بنا پر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اب آپ موجود ہیں کن کن لوگوں کو خراجت تحسین پیش کریں گے اور جو کچھ دوست آنا چاہتے ہیں کسی وجوہات کی بنا پر شامل نہیں ہو سکے کیا کہیں میں اس لحاظ سے خوش قسمت ہوں کہ مجھے میاں دریس صاحب نے میاں جوید اقبال صاحب نے ہمارے کنوینر شبیر چاولہ صاحب سیکٹری جنرل راران سکندر اعظم صاحب اور تمام صاحب کا صدور انہوں نے متفقہ طور پر مجھے نیشنل گروپ کی سیٹ پر نومینیٹ کیا اس کی ایک وجہ ہے کہ میں نے الحمدللہ بارہ سال سے چیمبر میں یہ برپور کوشش کر رہا ہوں اور پروگرامز ڈرینٹ کرتا ہوں کوئی بھی ڈگنیٹیز آتی ہے اس میں کوسچن آنسرنگ ہوتی ہے اور ساری پرفارمنس قائدین تک پہنچتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اپنے لیے عزاز اور فخر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا اور مجھے موقع فراہم کیا کہ میں مزید تاجروں کی نمائنی کروں میں آپ کو پیچھے لیے چلتا ہوں نیشنل گروپ کی خدمات کے لیے جلتا ہوں یہ جب یہ گروپ تھا تو تاجروں نے کوئی کوشش کی تو میاں دریز صاحب آگئے تاجروں کے پاس آئے اور انہوں نے ان کے نمائن دے لیے خواجہ شاہرزاق سکہ کے بھی دوسرے گروپ کے بھی انہوں نے خصوصی طور پر اس کی جو قابش ہے وہ رانہ سکندر آدم صاحب نے کی تو میں پریزیڈنٹ نظریہ پاکستان فورم کا اور اس کو وہ الحمدللہ وہاں پہ کمیشنر صاحب انتظامیاں اور شہر کی تمام مذہبی مقاتبے فکر کے لوگ ہر مقاتبے فکر کے قائدین جو ہیں وہ میری حال میں تشریف لاتے ہیں اور عوام کو نظریہ پاکستان جو کہ دراصل نظریہ اسلام ہے اس کی غاہی کے لیے وہاں پہ ان کو لیکچر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فورت جنریشن ہے اس کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کیسے بنا تھا پاکستان چودہ لاکھ سے زائد قربانیاں دے کر بنا تھا اور اتنی بڑی قربانی کہیں بھی نہیں ہوئی اور یہ ازاد ملک ہے میں چیمبر کے ڈیلیگیشن میں انڈیا بھی گیا ہوں سعودیہ بھی گیا ہوں اور اس طرح مختلف ممالک میں میرا دورہ ڈیلیگیشن کے ساتھ رہا ہے تو جو کام نیشنل گروپ نے کیے ہیں قائدین بھی فرسٹ رو میں آکے انہوں نے مثلا ہائی کورٹ کا مسئلہ چلا تھا انہوں نے جناب میادری صاحب آئے ہمارے اس وقت خالد عبیب صاحب تھے اور دوسرے پریزیڈنٹ کارکون میمبرز یہ سارے اس میں شامل ہوئے آکے وقالہ کا برپور ساتھ دیا لیکن اس وقت کی گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی پنجاب گورنمنٹ کہ یہاں پہ ہائی کورٹ کا بینچ بنیں پھر یہاں پہ ایک نہیں بنے گا پانچ بنیں گے یہ فیصلہ بات کے شہریوں کا دہرینہ مسئلہ ہے اور بہت بڑا اس سے نقصان ہوتا ہے کوئی تاریخ ہوتی ہے تو سمجھیں کہ ایک آدمی کا پندرہ بیس ہزار پیر لگ جاتا ہے وہ وقیل کو فیض دینی پڑتی ہے وہاں پہ جانے کے لیے ایک بینچ بن جائے تو اس کے لیے فیصلہ بات شہر کو جو ہے وہ دیگر جو ہمارے اردگرد کے علاقے ہیں ان کو بھی فائدہ حاصل ہوں گے اس کے علاوہ جب تاجروں کے مسائل ہوئے ہیں ہمارا صدر علاقے یہ سیمی گورنمنٹ یعنی ایک میڈل مین کا کردار ادا کر رہا ہے چیمبر آف کومس گورنمنٹ اور عوام کے درمیان میں ہمارے پریزیڈنٹ رانا سکندر آزم اور ہماری تنظیم سپریم انجمن تاجران نے گھنٹہ گھر میں شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ برپور طریقے سے تاجروں کی حمایت میں جلسہ کیا تھا تو اب یہ چیمبر جو ہے یہ پبلک کا عوامی پلٹ فارم بن گیا ہے یہ پہلے ڈرائنگ روم کی سیاست ہوتی تھی لیکن اب نہیں ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکہ صاحب اگر بہتر کردار ادا کرتے ہیں ہم ان کو ابھی بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ فیصل آباد کے تاجروں کے ابھی بہت سے مسائل ہیں اور چھوٹا تاجر تو بالکل ختم ہو جائے گا اور آپ یقین مانیے کہ ایسے ایسے لوگ جو مانگ بھی نہیں سکتے راشن لسٹ میں اپنا نام بھی نہیں لگوا سکتے ان کے گھروں میں آپ دیکھیں کہ وہ کتنی انتہائی غربت کی لکیل سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں کھانا پینا ان کا مشکل ہو رہا ہے دیگر فیملی کے اخراجات مشکل ہو رہے ہیں اگر پہلے 33 پرسینٹ تھی تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ 60 کے قریب ہو گئی ہے 60 کے قریب جو لوگ ہیں ان کا ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارہ ہو رہا ہے اور اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ خصوصی طور پہ عوام کو ریلیف فراہم کرے اب تین سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے یہ بتائیے گرمیہ صاحب کس طرح سے منیج کرتے ہیں چونکہ ایک تاجر کی مصروفیت بڑی مصروفیت ہوتی ہے پھر عددار کی مصروفیت اس سے زیادہ ہوتی ہے اب آپ اگزیکٹر ممبر ہیں چیمز کے یقیناً مسائل آپ کے پاس آئیں گے مسائل فاور کریں گے کس طرح سے وقت منٹین کرتے ہیں فیملی کو کیسے ٹیم دے پاتے ہیں اور تھکتے نہیں بس یہ ایک نا جذبہ ہے یہ ایک فیملی میں کچھ جنون ہوتا ہے میرے والد محترم الحاجمیہ عبدالکریم صاحب تین بار اسے علاقہ سے کانسلر الیکٹ ہوئے ہیں آج کل کے ایم پی اے میں سمجھتا ہوں یتیم ہے اس وقت کے کانسلر کے پاس جتنے اختیارات تھے جتنے وہ کام کرواتا تھا آج کا ایم پی اے نہیں کروا رہا ہے اور یہ جو بلدیاتی سسٹم ہے نا یہ یورپ میں مسال تو دیتے ہیں سارے ہمارے پی ایم صاحب نے بھی دی تھی اس میں لوگوں کی اپروچ جو ہے بہت ایزی ہو جاتی ہے اگر آپ ایک ایم پی اے کو ڈوننا شروع کریں گے وہ آپ کو ملے گا نہیں ایک چیرمین ہے نازم ہے کانسلر ہے آپ فوراں اس تک رسائی ہو جائے گی اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جذبے کو سمجھتے ہوئے میں نے چیمبر آف کومس میں انٹری کی اور الحمدللہ میں امیدوار تھا پچھلے سال بھی تھا ایک بار میں حج پہ گیا تو مجھے دوستوں نے کہا جی آپ کا نام آیا ہے تو میں نے کہا جی میں تو اس وقت حج پہ ہوں تو الحمدللہ باری آجاتی ہے میں سمجھتا ہوں جو نیشنل گروپ میں ہے نا اس کی باری آئے گی اگر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ منافقت نہ کرے اور نیشنل گروپ کے ساتھ لائے لو تو اس کا سارا سیرہ جو جاتا ہے نا اس گلدستے کو بنانے میں وہ ہمارے اسوسیٹ کلاس کے جو چیرمین میاں دری صاحب ان کو جاتا ہے ابھی کبھی اگر گڑ وڑ بھی ہو جاتی ہے تو الحمدللہ بڑے آسن طریقے کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں اور میاں جوید صاحب اوورال لیڈر ہیں ہمارے نیشنل گروپ کے اور کوپٹ کلاس کو کرتے ہیں اور یہ تقریباً سات ہزار کے قریب ووٹر ہے چیمبر آف کومس کا ایک ہزار ہے اپنے کوپٹ کلاس کا اور چھ ہزار کے قریب اسوسیٹ کلاس کا ہے اس کا سیرہ سارا لوگ کہتے تھے جی کہ یہ رانہ سکندری آدم کو کیوں بنا دیا کیوں بنا دیا لیکن یہ تو چھوٹا دکاندار ہے لیکن میں میاں ادری صاحب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بات پہ سٹینڈ لیا اور جلاس میں بیٹھ کے کہا جی نے اس کو بنانا ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کا دور جو ہے نا وہ عوامی دور ہے میں نے انہیں میں ان سے بہت میاں ادری صاحب ان سے بھی بڑا متاثر ہوں ٹائم کی پبندی کرتے ہیں یہ رانہ سکندری آدم میں نے انہیں دیکھا ہے واب کرتے ہیں صبح ٹھیک نو بجے دکان پہ ہوتے ہیں میں افسر انہیں کہتا ہوں آپ کو تو دیکھیں گڑیوں کا ٹائم ٹھیک کرنا چاہیے رات کو نو بجے آپ بند کرواتے ہیں اتنی مصروفیت آپ کی میں نے ان سے بہت کوئی سیکھا ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ انہی کے لحاظ سے اپنے آپ کو مینج کروں اور یہ میرے پاس بہت سے مسائل اور بھی آتے ہیں کیونکہ میں رینٹل پروپرٹی اونرز اسوزییشن کا پریزیڈنٹ ہوں قرائداروں کے معاملات اکثر آتے ہیں مالکان کے آتے ہیں تو ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ عدالتوں کی بجائے مسائلتی طور پر ان کو حل کر لیں یہ سب ان شارٹ ورڈز ایک تو آپ نے تمام جو آپ کے دو سباب ہیں ان کو شاندار کامیابی پر مبارک بات بھی دینی ہیں اور دوسرا یہ سزم کا اظہار جو ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ تاجروں کے مسائل بہترین انداز میں میں سمجھتا ہوں کہ بعض آپتہ طور پر ہمارا پریڈ جو ہے وہ یکم اکتوبر سے شروع ہوگا تھارٹی سرٹرمبر کو اے جی ایم ہوگی تو پہلے بھی ہم کام کر رہے ہیں لیکن آئندہ آنے والے وقت میں بہتر کام کرنے کی کوشش کریں گے ایک بات میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے نیشنل گروپ کے پچیس صدور ہوئے ہیں اور ان پچیس سالوں میں کوئی ایک بندہ بھی ریپیٹ نہیں ہوا ہوتا ہے نا کہ ہمارا تعلق ہے یہ بندہ دوسری بار بان جائے تیسری بار بان جائے نہیں میاں دری صاحب سب کو موقع دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والے صدر نے پچھلے صدر سے بہتر کام کیا ہے اس کی آپ دیکھیں ہمارا فیصل آباد کے چیمبر تیسرا بڑا چیمبر ہے اور اتنی اچھی بیلڈنگ ہے اور میاں دری صاحب فیڈریشن کے صدر رہے ہیں اور اس وقت کے وزیر آزم ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے کیونکہ جب تک تاجر کاز کے لیے کام نہیں کیا جائے گا ان کو فسلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی ہے تو انشاءاللہ کسی بھی لیول پہ جس طرح کے بھی کام ہوئے ہم اپنے قائدین کے مشابرت کے ساتھ اور نیشنل گروپ کی مشابرت کے ساتھ یہ ایک ریت ہے جب ہماری ایزگاٹیوٹ کومیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں پہلے نیشنل گروپ کا اجلاس ہوتا ہے پھر اس کے بعد پولیسی بنتی ہے اور آج تک جتنے بھی پولیسیاں بنی ہیں ان سے تاجروں کو فائدہ پہنچا ہے آج جی بلکل ناظرین جس طرح سے آپ نو منتقے اگزیکٹر میمبر چیمبر آف کامرس حیصلہ بات کی گفت کو سن رہے تھے جس واضح انداز میں انہوں نے تاجروں کے مسائل اور خاص کار اتحاد کی بات کو آج بھی دھورایا ہے یہ ایک بڑی وسیع نظری ہے یہ ایک بڑا عالی ظرفی ہے یہ ایک بڑا ویجن ہوتا ہے جہاں یہ دوبارہ آواز دی جاتی ہے کہ تاجروں کے مسائل کے لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم کسی کو مخالف نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں تمام ایک پلیٹ فارم پر ہوں تاکہ جو مسائل ہیں وہ حل ہوں میں آپ کو یہاں بتاتا جلوں کہ میاں عبدالوحید کی جانب سے چیمبر آف کامرس میں یہ نکتہ بھی اٹھایا گیا تھا کہ اگر آپ کسی تاجر کی دکان بند کرتے ہیں کسی فرم کو ایف بی آر والے اس وجہ سے بند کرتے ہیں کہ ان کو ٹیکس پر نہیں ہوا تو وہ اس کو بند کرتے ہیں تو بند کریں لیکن وہ جو فوٹو بنا کر آگے نکلنا ہے ہمیں اپنے مسائل سے نکل کر جو فلاو بہبود کا کام ہے جو ترقی کا کام ہے جو خوشحالی کا دور ہے اس میں داخل ہونا ہے بڑے واضح انداز میں اپنے تمام جو ان کے دوست ہیں ان کا جو نیشنل گروپ ہے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے مبارک بات بھی پیش کی ہے اور اس عظم کا بارپور انداز میں ظاہر کیا ہے کہ تاجروں کے مسائل کے لیے وہ بالکل فرنڈ لائن پر ہوں گے اور ان کا جو نیشنل گروپ ہے وہ ہمیشہ سے تمام جو ان کے تاجر ہیں ان کے لیے ایک رسپیکٹ کا جو دائرہ کار ہے اسے بڑھا کے رکھا ہے جو ایک بار صدر منتخب ہوتا ہے پھر کسی اور کو باری آتی ہے اور یہ تسلسل جاری ہے یہاں شخصیت پرستی نہیں یہاں کام اور جو ان کے گروپ کے جو مینرز ہیں انہیں مدنظر رکھا جاتا ہے مہنگائی کے والے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے گریب آدمی کو اس سے زیادہ اس کا برکسنان کالا جائے اور مہنگائی کا جو لیول ہے اسے کم کیا جائے تاکہ عام آدمی کے حلات زندگی جو ہیں وہ بہتر ہوں چونکہ مختلف مسائل سے یہ ملک گزرا ہے لاغڈاؤن کرونا لاغڈاؤن اور مختلف طرح سے کاروبار کے جو حلات رہے ہیں تو وہ تاجروں کی فلاح بے بود کے لیے پرعظم ہے اپنے ہوسٹ علی گور کو اور میاں عبدالعی صاحب کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے علی گور افیشل اللہ حافظ